اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ایک آخر مقدم ہے شہریتی ترمیم قانون یعنی سٹیزن امنمنٹ ایکٹ کا توفان تھمنے کو تیار نہیں جس قدر مخالفت میں شدت دیکھی جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کیا شہریتی ترمیم قانون ہی دیش کو لے کر ڈوبے گا وہی دوسری طرف صرف مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو اس دیش میں شہریت دی جائے گی ایسا بار بار امید شاہ کہتے دکھائی دے رہے تھے جو اب بڑھتا تشدد اور آگ کی لپٹوں میں جلتا بھارت دیکھ کر ٹی وی کے ذریعے اور اشتہار کے ذریعے ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے ایسا بولتے نظر آ رہے ہیں امید شاہ کا یہاں بھی کہنا ہے کہ ہم نے اس بل کے بارے میں انتخابی وعدہ عوام سے کیا تھا لہٰذا ہم نے اسے منظور کیا لیکن عوام کا کہنا کچھ الگ ہے ہم نے آپ کو سی بل کے لیے ہی نہیں چنا تھا اس بل کے بھی علاوہ کئی سارے مسائل دیش کے ہیں جنہیں کانگریس مکمل نہیں کر پائی لہٰذا آپ کو مضبوط جیت کے ساتھ کامیاب کیا گیا پر آپ بھی مکمل نہیں کر پائے اور کرنے میں ناکام رہے یوگیندر یادہ انہیں تو کہا کہ اسی طرح کا ماحول بھاج پامیچہ اور موڈی چاہتے ہیں اصل مسئلوں پر سوال ہی نہ اٹھایا جائے علمی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ اس بار ہم اچھا موڈی جو اپنے آپ کو چانک کے سمجھتے تھے ناکام ہو چکے ہیں موڈی شاہ نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف نیا قانون پاس کر ہم ہندووں کو خوش کریں گے پر ہوا لگ ٹرپل تلاک کی طرح یا قانون بھی ہم پاس کر لیں گے صرف مسلمان اس کا ویروت کرتے رہیں گے دیش کا اکثریت ہندو سماج ہمارا ساتھ دے گا اور اسی طرح سے مسلمانوں کو پرتاڑت کیا جائے گا تاکہ اکثریت طبقہ سرکار کے ساتھ کھڑا ہوگا پر موڈی شاہ کا یا سوچنا گلت ثابت ہوا جس کی قیمت اور اس کی شہریتی ترمیم قانون کی مخالفت میں پورا دیش سڑکوں پر آتا نظر آ رہا ہے ظاہر ہے کچھ اندفقت ہی اس سے خوش نظر نہیں آرے لہذا اب کچھ مسلم یورو دی اور فرقہ پرس سوچ کے لوگ اس بل کی حمایت میں سڑکوں پر آنے کا اعلان کرتے دکھائی دے رہے ہیں پر یہ بلکل نہ کے برابر ہے سی اے ایک کی منظوری کے بعد جس طرح موڈی شاہ کے مخالفت کے شولے بھڑکے ہوئے اور خاص کر طلبہ انہیں اپنا اعتجاج درج کیا جس میں اکثر ہندو بھائی بھی ہے یہیں پیغام دیتا ہے کہ دیش کی ایک تابعی چارگی اتحاد یہ ہماری وراثت ہماری پہچان ہے مسلم سماج کے ساتھ دگر سماج کا ساتھ دیکھ کر اور دیش کی ہر جگہ پر ہوتی مخالفت دیکھ کر امیت چھا عوام کے گصے کو تھنڈا کرنے کے کوشش اشتہار کے ذریعے اور ٹی وی انٹرویو کے ذریعے کرتے دکھائی دے رہے ہیں دیش بھر میں میڈیا کو لے کر بھی کافی گصہ دیکھا جائے جامیہ ملیہ کے احتجاج کی تحقیق کرنے پہنچے آج تک نیوچ چینل والوں کو گودی میڈیا کہہ کر بھگایا گیا آج تک کی گھاڑی پر تو گودیا لکھا گیا دیلی کے وزیر اعلیٰ اروند کے ازریوال نے کہا کہ جو لوگ پاکستان سے آئیں گے ان کے دستاویز بھارت سرکار بنا گیا اور جن اپنے لوگوں کے پاس دستاویز نہیں ہیں انہیں سرکار دیش سے باہر نکالے گئے کانگریس قائد گورو والب نے بھی کہا کہ 130 کروڑ جنتہ سے موڈی سرکار دستاویز پوچھ رہی ہے جبکہ موڈی سرکار خود موڈی پردان منتری موڈی سمروطی رانی جیسے کئی باجپا قائد کی ڈگریان ابھی تک دکھانے میں یہ سرکار ناکام ہوئی اسی طرح سے امیچھا کا کہنا ہے کہ ویپک جھوٹ پھیلا رہا ہے مسلمانوں کو لے کر گمراہ کیا جا رہا ہے پر کچھ احیقت کو سمجھنے کی کوشش بھی ہم کرتے ہیں سب سے پہلے آسام میں انارچی لاغو کیا گیا اس سے بھی پہلے یہاں بات بتانا ضروری ہے کہ باجپا مول روپ سے مسلمی روضی پارٹی سمجھی جاتی ہے کیونکہ ان کا اتحاظ یہی ساورکر گوڑ سے گلوار کر ہڈگے وار جو جنہ سنگ کی ویچار دھارہ سے آتے ہیں بھارت پاکستان کا وٹا اور ابھی اسی ساورکر کی ٹونیشن تھیری ویچار دھارہ کیا ہی نتیجہ رہا ہے لہذا جب سے موڈی سرخار اقتدار پذیر ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بہتر راشتر یا ویشو گروہ تو نہیں بنا سکتے کیونکہ اب تک نوٹ بندی ہو یا جیشٹی ہو یا کشمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹانا روپے کا گرنا مہنگائی پاکستان کے یرد گرد ہی عوام کو گھومتے رہے تاکہ دیش ہمیشہ سلکتا رہے تاکہ دھرم کی راجنیتی برابر چلتی رہے امیشہ بار باری انارسی کی بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تمام مسئلوں کا حل اسی بل میں ہے اگر صرف آسام کی ہی بات کی جائے تو تین کروڑ سے بھی زائد پپلیشن کی اس ریاست میں کل دس سال لگے انارسی کے لیے اس کام کو انجام دینے کے لیے باون ہزار لوگوں کو کام کرنا پڑا دو ہزار پانچ سو انارسی سینٹرز بنائے گئے سو کروڑ روپے کھرچ ہوا تقریباً ساڑھے چھے کروڑ کا اگزاد کی تبچیچ کی گئی جن لوگوں سے کام کروایا گیا تھا انہیں تنخہ تک نہیں دی گئی تھی اس کا ایسا ایک رپورٹ ہے ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اپنی جیب سے ہم نے خرچ کیا دس سال سے دس سال کے اس محنت کے بعد انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ چلو ہم اس جھمیلے سے چھوٹ گئے اس کے علاوہ کئی لوگوں نے خودکشی کی کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ہمارے پاس کاغذاد نہیں ہے کہیں ہم یہاں سے باہر نہ کیے جائے رپورٹ کے مطابق ساٹھ لوگوں نے خودکشی کی انہارسی کے خلاپ اعتجاج میں آٹھ سو پچپن لوگ مارے گئے تو فساد میں تقریباً دو ہزار سے بھی زائد لوگ مارے گئے یہ ہے تین کروڑ لوگوں کے لیے انہارسی لاغو کرنے کی قیمت تو اسی پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 130 کروڑ لوگوں پر انہارسی لاغو کرنے سے کتنی بڑی قیمت اس دیش کو چکانی پڑے گی اور اس دیش کے جنتہ کو بھی چکانی پڑے گی ہر روز اعتجاج شہر کی طرف رکرطان دکھائی دے رہا ہے بھاجپا اختدار ریاستوں میں دارہ 144 لگا دی گئی ہے اس کے باوجود بھی کرناٹک میں منگلورو بینگلورو میں بڑے پیمانے پر آگزنی پتھرہ اور گولی باری بھی ہوئی ہے جس میں دو اعتجاجی جان بحق ہوئے ہیں بینگلورو منگلورو میں سینکڑوں اعتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا پورے ملک میں اب تک تقریباً دس افرادوں کی موت کے خبر ہے آج بھی آسام کے آمانویہ ڈیٹینشن کیمپوں میں لاکھوں لوگوں کو رکھا گیا ہے انسانی حقوق کے خلاف یہ ہے ایسا بار بار کہا جاتا ہے اس کے باوجود بھی اس کا حل نظر نہیں آتا سچ بات کو باہر جانے کے لیے روکا بھی جاتا ہے حق بات کو دوانی کی کوشش کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعہ خبر نہ پہنچے اس لئے انٹرنیٹ سے وابند کر دی جاتی ہے لہٰذا دیش کیلئے کسی بھی حال میں یا نار سیئے اور سیئے یہ فائدہ من نہیں ہے مرکزی حکومت کو چاہیے کہ عوام کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بل کو رد کر دیش میں امن و سکون کو برقرار رکھے ایسا کہیں علمی دانیشوروں کو کہنا ہے اب دیکھیں حکومت کتنے سنجیدگی سے اس پر آمن کر دی ہے اتحاد نوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ